موسیقی اسلام علیکم یورز کیسے ہیں آپ امید کرتی ہوں جہاں ہوں گے سب خیر آپی اتسے ہوں گے چلے جی آج کی جس شو بنانے جا رہی ہوں یہ جی سپیشل ہے جی ونٹر کی سردیوں کی آمند آبند جیسے ہی سبتمبر آتا ہے دیکھیں جی یورپ میں تو خاص کا سبتمبر کی آنے کے ساتھ ہی سردی شروع ہو جاتی ہے سٹارٹ ہو جاتی ہے سردی موسم تینج ہو جاتا ہے بارشیں شروع ہو جاتی ہیں اور جو بائی جو اندیرہ ہے وہ بھی جلدی ہونا شروع ہو جاتا ہے تو میں نے کہا چلے آج ونٹر سٹارٹ ہوا ہے تو میں نے آپ کے ساتھ منٹر کی جیسے میں نے کہا چلے میں آپ کے ساتھ یہ ریسے بھی شیئر کرتی ہوں میں نے بنانے جا رہی تھی مٹن کے پائے اور یہ دیکھیں جی میں نے لیا چھے عدد مٹن کے پائے لیا اور ان کو بڑے اچھی طریقے سے صفائی کی ہے صفائی میں بالکل کمپرمائز نہیں کرنا اس میں یقین کریں کہ بال رہ جاتے ہیں بالوں میں تو بالوں کی وجہ سے جو ہے نا کہی لوگ اس کو بالکل سکن اوپر سے جو اس کا جو گوشت ہوتا ہے اس کو اتار کے بناتے ہیں یہ دیکھیں لیکن صفائی میں بالکل آپ نے آپ سے کمپرمائز نہیں کرنا اس کی زبردست قسم کی بنائی کی یہ ہے بنائی سے مراد ہے اس کو بہت اچھے طریقے سے جلائیا گیا بنائی کا تو لفظ میں کہے نہیں سکتا ہی اس کو جھلایا گیا بہت اچھے طریقے سے اس کے اوپر کوئی قسم کا بال نہیں رہے دییا میں نے اس کو چولے پر ہی نہیں جلایا لیکن یہ دیکھیں کہ اس کے لئے میں اجتے انٹوپی ک товасти پوری سکن ہے جیسے کوئی بھال بھی نہیں ہوتا اس میں بھال بھی کبھی ٹیزٹ آئے گا جیسے کہلے پائی کا یہ اس کو بڑے اچھے طریقے سے اس کو جلایا ہے اور اس کی اچھے طریقے سے صفائی کی گئی ہے بہت اچھے طریقے سے اس کی صفائی کی ہے کسی قسم کا اس میں کوئی بھال نہیں ہے صفائی تو اس کی ہنڈر پرسنٹ دن ہے جی ٹھیک ہے جی تو میں جو پائی بنانے جا رہی ہوں امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ میری جیسے پی پسند آئے گی بہت سمپل بہت سادہ گھر کے مسائلوں سے بنانے جا رہی ہوں بہت کم مسائلوں سے بنانے جا رہی ہوں اور یہ آپ کو پھجے کے جو پائی ہوتے ہیں جس کو کہلیں جی اسلام آباد سے لے کے اسلام آباد سے لے کے جتنی بھی لاہور تک کے جو شاہر آتے ہیں نا راستے میں سارے سپیشل لاہور جاتے ہیں پھجے کے پائی ناشتہ کرنے کے لیے سپیشل وہاں پہ کراچی سے بھی لاہور آیا جاتا ہے اسپیشل جی ان کا ناشتہ کرنے کے لئے اور ان کے پائے تو کہلیں کہ زبانے مشہو ہیں تو اس سے کم نہیں ہوگا یہ انشاءاللہ وہ آپ کو یہ وہی سیم ٹیسٹ دے گا پھجے کے پائے والا تو چلیں جی سٹارٹ کرتے ہیں دیکھیں جی پائے میں نے کہا سٹارٹ کرنے سے پہلے ریسپی سٹارٹ کرنے سے پہلے میں واقعی آپ کو بتا دوں یہ دیکھیں جی پدل دیکھیں آسمان دیکھیں کالے بادل آسمان اور بڑی بارش ہوئی یہاں بھی ریکھیں باہر بارش کے بعد یہ دیکھیں جی اب موسم دیکھیں کیسا ہو رہا ہے اور بچوں کے سکول کالیج سب لوگوں کے جو وکیشن تھے نا وہ تو ہو گئے ختم اور سب کی لائف دوبارہ سے اپنی روٹین پہ سٹارٹ ہو گئی ہے یہ دیکھیں جی باہر کا موسم دیکھیں آؤ کتنا دیکھنے میں تو بڑا ہی خود سرعت ہے زبردرس قسم کا موسم ہو رہا ہے لیکن یہ دیکھیں لیکن بارش کا موسم سارا دیکھیں بارش کا موسم سارا بارش چینل جی اس موسم کے حساب سے میں رہا کہ چلے آج بناتے ہیں پائی تو میں آپ کے ساتھ یہ ریسے بھی شیئر کر دوں گا جی بھی بس چلے جی سٹارٹ کرتے ہیں یہ دیکھیں جی میں نے لیے پائی پہلے ڈالیں گے اس میں سب سے پائی اس میں لائے پانی یہ دیکھیں جی اس میں ڈالوں گی ساتھ ہی میں آئٹ کروں گی یہ دیکھیں جی پانی جا رہے اس میں اس میں میں ابھی اس میں ایٹ کروں گی اور پانی لیکن میں ساتھ ہوں کو بتا دوں کہ اس میں میں اپنے کون سے سپائیسز دا ایٹ کر دیں ٹھیک ہے جی ساتھ اس ٹائم پہ یہ پہلا سٹیپ پہ یہ دیکھیں جی میں نے اس میں لے لیے دیکھیں جی دال چینی یہ ایک سٹک سگی تھی میں نے اس کو چھوٹا چھوٹا کر لیا یہ دیکھیں جی تین ادار تھی کالی میرچ جو بڑی ہوتی ہیں یہ میں نے جی اور موٹی میرچ کلیے کرتے ہیں جی لانگ لے لیے ٹھوڑی سے اللہچی لے لیے یہ دیکھیں جی اور مرچ میں اللہ ionen بھی کالی مرچ لے لیے میں نے ایک صوف کی چھوٹی چھمچ لے لی ہے سونف کی چھوٹی چھوٹی چھوٹے Zapit جوں سے Mario جھنے لیا 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 لیا. ایک چھوٹے commentaires یہ سالی چیزیں اس ٹائمہ آم اس میں آپ صاف کریں گے ان سب کے ساتھ ہم اس کی ایک قسم کی کہنے کی یقنی بنائیں گے اس کو پہلے ہم اس کو سب کی چیزوں کے ساتھ ابالیں گے دو عدد دیاز لے لیے ہیں یہ اور اس میں یہ دیکھیں جی ایک قدر لسن لے لیے ہیں اس کو بنے اچھے طریقے سے میں نے اس کو کہنے جی واش کیا ہے پھر اس لسن کو آپ نے بہت اچھے طریقے سے واش کرنا ہے پہلے ٹھیک ہے جی اس میں اس کو اس طریقے سے ایٹ کریں گے ٹھیک ہے یہ چلکے سمیت اس میں ہم فردر اپنے استعمال کریں یہ چیزیں نہیں ساری اور اس میں جو سپائسی جائیں گے صرف اور صرف ابھی کے لیے اس میں جائے گا یہ چھوٹی چمچ جو ہے جو ہے جی کہنے حلدی کے جائے گے یہ دیکھیں جی اپنے استعمال کریں پہلے ہم حلدی جہاں ڈالیں گے اس میں ٹھیک ہو گا جائے اور ساتھ میں نمک بس نمک ابھی ہم ہسپے ذائقہ کہنے ابھی فلال کے ساتھ سے ڈالیں گے دیکھیں جی ایک چمچ کہنے باقی ہم بعد میں بھی یہ ابھی کے لیے اتنا نمک ہو گیا نمک خلدی اور یہ سابر مسالیں جتنے بھی یہ ڈال دیں اور اب اس میں میں پانی تھوڑا سا اور اٹ کروں گی یہ دیکھیں جی اس میں یہ بھی پانی اور اٹ کریں تھوڑا سا بس اتنا اس سے زیادہ نہیں ٹھیک ہے جی آپ اپنے حساب سے جتنا آپ کو اس میں چاہیے ہوگا جتنا شوربہ چاہیے آپ اس حساب سے رکھ لیجئے گا یہ دیکھیں یہ دیکھیں اب اس کو ہم اچھے طریقے سے اُبلنے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں چل جی اس کو بس اب تھوڑا سا چھوڑتے ہیں جب اس کو جب عبالہ آتے ہیں تو اس کو میں پھر کور کرتی ہوں کور کر کے اس کو میں لگاتی ہوں اس کے اوپر اس کے بعد اس کو 35 منٹ تک 30 سے 35 منٹ تک اس کو میں پکنے دوں گی اس کے بعد جب اس کی میں کنڈیشن پر دیکھوں گی کیا کنڈیشن ہے اس کو اگر مزید ضرورت ہے یا نہیں پھر اس حساب سے ہم سٹپ جو اس کا سیکنڈ ہے وہ اس کی بنائی کا وہ پھر میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی ساتھ جی ویورس دیکھیں جی ویورس دیکھیں اب دو اس کو لگ گیا ہے پریٹسر میں نے اس کو لگا بھی ہے اس کو کور کر دیا ہے ٹیٹی کرنا کروں گئی ہے اس کو 30 سے 35 منٹ تک میں اس کو اس کی تک چپ کرنے لوں گی اس کے بعد میں پھر آپ کے ساتھ سیکنڈ جو اس کا بنائی کا کو چیزر ہوگا جو بھی اس میں جو جو چیزیں آئے گا وہ اب میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی جی ویورس دیکھیں جی ویورس دیکھیں پریٹسر کو کھولا ماشاءاللہ سے یہ دیکھیں اور یہ زبردست قسم کی دیکھیں کلر دیکھیں کتنی زبردست ہی ہے جو پائے کی جو لک ہے یکنی زبردست قسم کی تیار ہوئی ہے اور پائے بھی ہمارے بڑے اچھے سے یہ دیکھیں جی زبردست قسم کی اب اس میں سے میں پائے جو نکال لوں گی اور باقی کی جو یکنی ہے اس کو کر لیں گے چھان لیں گے چھان لیں گے یہ دیکھیں جی میں سارے پائے اس سے نکال لیں گے سارے جی ویورس میں نے پائے اس میں سے نکال لیا تھا یکنی میں سے اور یکنی کو چھان کر لیا اب جو سیکنڈ سٹیپ ہے جو بنائی ہے اور میں یہاں پہ لیں ایک چھوٹا کپ آپ چاہیں کوئی بھی گھی دیسی گھی یا جو بھی آپ کے پاس ہے اور جو یوز کرنا چاہتے ہیں آپ اپنی ہیلک کے حساب سے وہ آپ یوز کر سکتے ہیں میں اس میں ایک چھوٹی آدھی پیاری جیسے کہ میں اس میں ڈالوں گی کیونکہ پائے کا اپنا بھی وہ چھوڑتا ہے وہ تو اس لئے میں اس میں کم ڈالوں یہ دیکھیں لسن ادرک اور سبز یہ میں نے گران کر لی تھی دیکھیں پیاس 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 کم پیاس پہ پیاس ٹھوٹی ہم آی پس اس کو مغاد ملک کو کیا کچک ٹھوٹی یا پیاس گو ہم نے مسالے کو یہ ہے کہ اس کا بہت ہم نے دیان کرنا ہے کہ ہم نے کسی بھی چیز کو جلنے ہی لے جائیں ہم نے کسی بھی چیز کو جلنے ہی لے جائیں اور اس میں جو مسالے جائیں گے نا یہ بلکل ہی بہت کم مسالے جو میں یوز کریں اس میں یہ رکھیں جی لان مرچ ہے اس میں بڑا چمچ بھرکے میں نے لیا ہے اور کشمیری جو دیگی مرچ کہہ لیں کشمیری لان مرچ ہے وہ میں نے ایک چمچ لیا ہے اور آدھی چمچ چھوٹی میں نے حلدی کی کیونکہ ہم نے پہلے ہم نے اپنے زائکے کے حضار سے کم یا زیادہ کر سکتے ہیں چک کر لیں گے ہم کتنا ہمیں چاہیے یہ بس سیب اپنی مسالے جائیں گے باقی مسالے جو زیرہ ہیں سوکہ دنیا یا سونچی دنے بھی مسالے ہیں کسی قسم کا کوئی مسالہ ایڈ نہیں کریں گے وہ ہم رکھنی میں ڈال چکے ہیں اس کا پورا فلیور اس کے اندر ہے پائے کے سوپ میں یہ سب جائیں گے جی لیو بس دیکھیں جی لسین اور درک موچھے ہماری ہوگی ہے براون اور اس کے لیے ہم سارے اپنے ڈالیں گے مسالے جتنے بھی ہیں یہ سارے ایڈ کر دیں ہم نے یہ دیکھیں اب ہم چھتری پیسے بینیں گے بس سمیں گے دلیں گے میں اس میں سالساتھ کھا ہلکا سا پانی ساتھ ایک اکترگی کرنگییسے اور اس میں بنھائی کرنگی چھتری پیسے مصالے کے ساتھ ساتھ کمٹ چھلاتے رہے ہیں جتنا اچھا مسالہ ہمارا بنا ہوگا اتنا ہی اچھا اس کا ذائقہ آئے گا پائے میں زیادہ مسالے بالکل نہیں جاتے ہیں اس پر بہت کم مسالے بس بعد میں اینڈ میں جو ایک گرہ مسالہ ضرور اٹھ کریں گے ہمارے مسالے ضرور اٹھ کریں تاکہ ہمارے مسالے جلے ہی سلی کے ساتھ اس کو آران سے ہم نے بھونے اس کو اچھے طریقے سے مسالوں کو ہلکی سی آنچ پہ اس کو آپ نے بھونتے رہے ہیں جی دیکھیں مرشال اس مسالہ ہمارا بن گیا اپ جو ہے جو ہی میں نے جانے گا جی ہمارا جو ہے اس میں جائے گا جی دیکھیں دہیں دہی کو چھے دیکھیں دیکھیں میں نے بھینٹ دیا دیکھیں 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 mark garneredہ قریبا آدھی پیالی میں نے اس میں دہی اٹھا اس کو ہم نے پھٹا فٹ سے ساتھی mix کر دینا ہے تاکہ اس کی دہن کو مسالے کے ساتھ اچھے دیکھے سے بھونیں گے دہن کو اسی دیکھے سے ہم نے چمٹ چلاتے رہنے اچھے دیکھے سے ہم اس کو مکس کرتے رہنے اسی دیکھے سے دہن کو ماشاءاللہ چیزیں ماشاءاللہ سی اچھے ماشاءاللہ سے وہی آل آگے اب اس سٹیج میں ہم یہ جو پائے ثے اب ان کو چھے دیکھے سے ہم اس مسالے میں بھوننے گے اچھے دیکھے دیکھے اچھے دیکھے 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 مسالے میں اس پر بھونیں گے بہتر کھچے دیکھے ڈیوٹ اگر آپ کے اوپر اگر آپ انفائیوں کے ساتھ اب اس مرضی ہے وہ بھلے تقراشت کرو آپ اسو آپ انفائیوں کے ساتھ کھانا یعند ا למ� 60 3 پائی بنا رہا ہوں پائی بنا رہا ہوں پائی کی رسے کے لئے اس میں کسی قسم کی کوئی نلی بھوم نہیں چاہتے چلیں گے پانچ منٹ ہو گئے ہیں بہت اچھے طریقے سے میں نے ان کو پائیا ہوں اچھے طریقے سے بھی ہونے دیکھیں آئیل بھی لیدہ سکتے ہیں ہم دنے تو جو یقنی ہے جو بھی اچھے طریقے چاند کے میں نے رہا کیا تھا اب اس میں اس میں اچھے اچھے اس میں اچھے 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 دیکھیں پائے اچھے 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 مسائل مسائل ございます مسائل معاشر مسائل اچھے جو خوش پاہ مسائل کو مخورد کرو oup سوکر دیتے ہیں سوکر دیتے ہیں دیکھیں جی اس میں آگیا ہے دیکھیں جی اس میں آگیا ہے جو بھی کہنے جی اس کو چھتی کیسے ماشاءاللہ سے اب اس ٹیش پر میں اس میں آگیا کروں گی گرم سالا سارے ہوم میک پیساوہ گرم سالا اس میں آگیا کروں گی دیکھیں اسی کا سارا کام ہے اس میں اچھ تھی کہ یہ رج بچ جائے گا یہ گرم سالا اور ساتھ میں میں ایڈ کروں گی اس میں یہ دیکھیں جائے فیل جو باتری جو میں نے الیٹا سے اس میں پیس کے رکھی تازی فریش کشبو کے ساتھ کیا بات اچھی ہے دیکھ دیکھیں اس میں اس کو کریں گے میکس اور بس اب اس کو ہلکی سے آنچ پر چھوڑ دیتے ہیں جب تک اس کے اوپر اوائل لیا جاتا ہے اس کا دیکھیں جی میں آپ کو میلے گا اس کو ہلکی یہاں چھوڑ دیکھیں چلیں جی چیک کریں ماشاء اللہ دیکھیں کتنا اچھا اس کے اوپر جسے کہہ دیں تری جو ہے یہ کتنا اچھا زرہ رس قسم کا اس کے اوپر آگیا ہے دیکھیں ماشاء اللہ سے بہت اچھا آگیا ماشاء اللہ سے دیکھیں دیکھیں بس ہمارے جو پائیں یہ جی ہمارے جو مٹن پائیں وہ ریڑھی ہیں ماشاء اللہ آپ اس کی دیکھیں ذرا لک دیکھیں آپ اس کی ماشاء اللہ سے دیکھیں کیا زبردست ماشاء اللہ سے اس کی جو لک آئی ہے کیا زبردست اس میں اوپر گھیوی آگیا اس کے اوپر تری آگیا اس کے اوپر اس کے اوپر ماشاء اللہ آپ اس کے اوپر اور اس کو دیکھیں ریڑ گھر دیکھیں ماشاء اللہ سے دیکھیں اگر دیکھیں دیکھیں اور یہ دیکھیں جی بلکل ریڈی ہیں دیکھیں کتنے زبردست اور کتنے اچھے لگنے ہیں دیکھیں رنگت اس کی کلاس کی آئی ہے زبردست کا اس کا کلر آئی ہے کلر ہی نہیں صرف یہ اتنی مطلب کہہ رہے ہیں کہ لیستار جیسے چپتے ہیں نا انگلیاں ساتھ کھائیں تو اس کا یہ ہوتا ہے کہ جی چپڑ رہی ہے نہیں چپڑ رہی ہے یہ انگلیاں بھی ایک دم سے ایسے میں جب ڈال رہی تھی کہیں کہ اسی طرح سے ہو رہا تھا ماشا اللہ سے بلکل اس کے اوپر اس کی گھی دیکھیں دیکھیں کیا زبردست یہ آئی ہے اس کا ٹیسٹ بھی اتنا زبردست ہے آپ اگر کھائیں گے انہی مسالوں کے ساتھ اسی طرح بلکل ایزٹ بنائیں گے تو آپ کو وہ ہی پھجے کے پائے کا ٹیسٹ وہ ہی آئے گا کہ ایزٹ ہی جیسے آپ ریسٹران میں کھا رہے ہیں سیم وہ ہی ٹیسٹ آئے گا انشاءاللہ امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری آج کی یہ بنائیوی ریسٹی پی پسند آئے گی پسند آئے تو پلیز میرے چینل کو لائک کیجئے گا سبسکرائب کیجئے گا اپنے کومنٹس ہمارے ساتھ شیئر کیجئے گا اور اپنے عزیزوں کو پیاروں کو اسی طریقے سے سردیوں کی آمد آمد ہے اور اسی طریقے سے ان کو یہ مٹن کے جو پائیں ہیں بنا کے کھلائیے گا اور اپنے کومنٹس ہمارے ساتھ شیئر کیجئے گا تیک کیا اللہ حافظ موسیقی موسیقی